آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز راستہ بنایا گیا ہے ورلی سے میرین رائیو نریون پوائنٹ کے لئے جو راستہ بنایا گیا ہے کتنا سندر راستہ یہاں دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو تین لین یہاں پر بنی ہوئی ہیں اور ممبئی کے دکشنی حصے میں یاتا یات سگم بنانے کے لئے اسے بنایا گیا ہے اس کا پہلا فیز ہو چکا ہے اور لگ بگ چودہ ہجار کروڑ روپے کی لاغت سے گیارہ کلومیٹر لمبا راستہ یہاں بنے گا جس کا ابھی لگ بگ چار سے پانچ کلومیٹر راستہ بن چکا ہے یہاں بارہ میٹر ویاس والی سرنگ بنائی گئی ہے دیکھئے یہاں پر آپ کو نقشے سے ہم آپ کو نقشے کے اندر سمجھاتے ہیں کس طرح سے یہاں اس راستے کو بنایا گیا سمدر کے نیچے سے لے جایا جا رہا ہے جہو چوپاٹی کے نیچے سے راستہ گجرتا ہے ایک لین آپ دیکھ رہے ہیں کیپ کلیر لکھا ہوا ہے اس لین کو بسز کے لیے بیچ والی لین کاروں کے لیے ہے اور ایک سپیشل لین ایمبولنس اور ایمرجنسی وہانوں کے لیے بنائی گئی ہے جس طریقے کی باتیں سبوے کو لے کر آ رہے ہیں دیکھئے یہاں پر اندر بارہ میٹر ویاس کی سرنگ میں پوری طرح لائٹ دیکھ رہی ہوں گی ہر جگہ آپ کو سنکی تک دیکھ رہے ہوں گے دیش کی آرتھک راجدھانی کہلاتی ہے ممبئی اور دیش کی آرتھک راجدھانی کے اندر میں آج ہم آپ کو سیر کر آ رہے ہیں جہو چوپاٹی کے نیچے سے ہو کر گجرنے والے اس مارگ کی جو سمدھر کے اندر سے ہو کر گجر رہا ہے بارہ میٹر ویاس بارہ میٹر چوڑائی ہے اس کی اور اس کے اندر دو یہاں پر بنے ہوئے ہیں ایک جانے کے لیے اور ایک آنے کے لیے دو الگ الگ طرح سے یہاں پر راستے بنائے گئے ہیں ممبئی میں جس طریقے کا کام چل رہا ہے اسے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ لگ بگ یہ کہا جائے کہ بہت زیادہ سمائے نہیں بہت جلدی ہی ممبئی میں جام سے لوگوں کو چھٹکارہ مل سکتا ہے ممبئی تٹی سڑک پریوجنا مارین رائیو ورلی کھنڈ تیار ہو چکا ہے اس میں ایندھن کی خپت چونتیس فیزدی کم ہو رہی ہے ممبئی تٹی سڑک پریوجنا کا پرتم چرن مارین رائیو سے ورلی پورا ہو چکا ہے اس کے پہلے چرن میں بارہ ہجار پانس سو کروڑ کی انمانت لاغت اس کے اندر آئی ہے اور اس کے علاوہ یہ جانکاریاں آ رہی ہیں لارسن ٹوبرو کے دوارہ سات ہجار چار سو نواسی کروڑ کی لاغت سے ٹٹی یوجنا کے پیکج ایک اور چار کو کریانویت کیا گیا ہے ہندوستان کنسٹرکشن کمپنی ایچ سی سی اور ہنڈے ڈبلیپمنٹ کمپنی دونوں کے بیج کا ایک سنیوکت ادیم یہاں پر کام کرتا ہوا نجر آ رہا ہے اور یہ سڑک آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہی ہوگی واسطہوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس گتی سے یہاں پر وہاں دوڑ رہے ہیں اور ان میں کہیں جام کی استطیق بھی بنتی ہوئی نہیں دکھ رہی ہے ممبئی جام کے لیے ویسے دیکھا جائے تو دلی اور ممبئی دونوں شہر جام کے لیے بری طرح بدنام ہے یہاں پر پلک چھپکتے ہی جام لگ جاتا ہے جس طریقے کی بات لوگوں کے دوارہ کہی جاتی ہے پر وہاںوں کی نرباد آواجاہی کی سویدہ کے لیے برہن ممبئی نگر نگم بی ایم سی کے دوارہ تٹی سڑک پریوجنا ایم پی آر پی کا نرمان کیا جا رہا ہے میرین رائیو کو باندھرا ورلی سی لنک سے جوڑا گیا ہے پروہ دیوی کے اور جانے والے وہاںوں کو ایم سی آر پی اور بی ڈبلو ایس ایل تقصیدی پہنچ پردان کرنے کے لیے ورلی کے جے کے کپور سکیئر سے پاس سو پچاس میٹر کا ایک انڈر پاس بنایا گیا ہے ہم آپ کو اس پوری پریوجنا کے بارے میں وستار سے بتا رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائی نیوز میں لیمٹی کی لال ٹین کے چھہ سو اکیونوے اپیسوڈ میں آج ہم یہاں پر دکھا رہے ہیں سڑک چم چماتی ہوئی سڑک اور اس سڑک پر دن میں لائٹس بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اور ان لائٹس کے ساتھ ہم آپ کو یہاں دکھا رہے ہیں کس طرح سے واہن دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں یہاں کوئی فیلحال ٹول نہیں ہے واہنوں کی گتی جو ایک دم دھیمی ہوتی تھی اور اس یہاں پر اسی کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے بھی واہن دوڑتے آپ کو نجر آئیں گے سمیہ اور اینن کی بچت یہاں پر اس پسٹ طور پر لوگوں کی ہوگی ممبئی میں جس طرح سے کام چل رہا ہے بشرتے یہ کام اس کا منٹننس برابر ہوتا رہا ہے اس کا رکھ رکھاؤں برابر ہوتا رہا ہے یہ بنے گی دوسری کھو دے گی دوسری بنے گی پہلی کھو دے گی یہ جو ایک رویہ ہے اس رویہ کے قارن جو ابھی مانگروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے اب ہم باہر نکلتے ہوئے آ رہے ہیں اور باہر جیسے ہی ہم نکل رہے ہیں دیکھئے دونوں طرف سے دیواریں بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اور سب سے ماتپون بات ہم آپ کو یہاں بتا دیں کہ اس میں دو پہیا واہنوں کا پرویش ورجت ہے دو پہیا واہن اس کے اندر پرویش نہیں کر سکتے دیکھئے اب آپ باہر نکل کر یہاں پر آ چکے ہیں اور بائیں طرف آپ واہنوں کی ریلم پیل بھیڑ دیکھ سکتے ہیں دراصل فیلحال اسے کھولا گیا ہے پر اس کا اپیوگ بہت زیادہ ابھی فیلال نہیں ہو پا رہا اور جس طرح سے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اوپر بھی کام چلتا ہوا دکھ رہا ہوگا تٹی سڑک پریوجنا جیسے ہی پونتا کو پرابط کرے گی ممبئی میں آوہ گمن بہت زیادہ سلب ہونے کی امید کی جا سکتی ہے سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لال ٹین کے چھہ سو انکیون میں اپیسوڈ میں ہم آپ کو دیش کی مایا نگری دیش کی آرثک راجدھانی جہاں روپ احلا پردہ ہے جہاں فلم سٹی ہے ساری فلمیں یہاں بنتی ہیں وہاں ہم آپ کو لے کر آ رہے ہیں پچاسوے اپیسوڈ لیمٹی کی لال ٹین کا بھی ممبئی میں ہم نے اس سمیں آپ کو پچاسوے اپیسوڈ میں بھی ممبئی کے دیدار کرائے تو چھہ سو پچاسوے اپیسوڈ بھی ممبئی کی ہی رنگینیوں کے بارے میں آپ کو دکھایا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا ہو تو اس کے پہلے والا اپیسوڈ جرور دیکھے گا فیلحال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھے یہاں پر چونکہ یہ کچھ دن پورو کا ہے پردھار منتری نریندر موڈی ممبئی پہنچنے والے تھے اور جب ممبئی پہنچنے والے تھے تب کا یہ ہم آپ کو نجارہ دکھا رہے ہیں پولس بھی آپ کو چپے چپے پر تینات دکھائی دے رہے ہوگی ہے یہاں آپ کو اب آپ پہنچ چکے ہیں مرین رائیو میں مرین رائیو ایک سمیں بہت پرسدھ ہوا کرتی تھی یہاں فیٹ اس سمیں ٹیکسی جو کالی پیلی ٹیکسی چلیا کرتی تھی ممبئی میں کالی پیلی نام ہی ٹیکسی کا ہے کالی پیلی چونکہ ان کا ٹپ پیلا ہوتا ہے نیچے کالی ہوتے ہیں اس لئے کالی پیلی یہ بائیں طرف دکھ رہی ہوں گی کالی پیلی انہیں کہا جاتا ہے اور بہت آیت میں یہاں پر فیٹ ہوا کرتی تھی اور فیٹ کا جو آواج مرین رائیو پہ آتا تھا وہ سننے کے لئے لوگ دیش بھر سے یہاں پہنچتے تھے سمچاری ایجنسی افیڈیا کی سائن اگر آپ وہ سمچاری ایجنسی افیڈیا کی سائن لیمٹی کی لال ٹین پسند آ رہے ہو تو آپ اسے لائک سبسکرائب و شیئر جرور کیجئے گا لیمٹی کی لال ٹین کا چھائسو باون وہ ایپیسوڈ لے کر بہت جلدہ حاجر ہوں گے فیلال آپ سے جائجت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی